اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیئر ویورز ایک مرتب پھر ایک نئی اور اہم ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے کیلسٹنینٹ ٹیسٹ کے بارے میں تو ڈیئر ویورز اس ویڈیو کو مکمل طور پر آپ دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس اہم ٹیسٹ کی سمجھ اچھے سے آ سکے تو ڈیئر ویورز چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں کیلسٹنینٹ ٹیسٹ کو ڈیئر ویورز جو ویورز میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں سے جو بل کا نشان ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے ڈیئر ویورز سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کیلسٹنین ہے کیا بیسیکلی کیلسٹنین ایک ہارمون ہے اسے بناتا کون ہے تو تائرائٹ گلینڈ میں کچھ اہم قسم کے سیلز ہوتے ہیں جنہیں سی سیلز یا پیرا فولیکلر سیلز کہا جاتا ہے اور یہ سی سیلز اور پیرا فولیکلر سیلز جو ہیں تائرائٹ گلینڈ میں یہ بناتے ہیں کیلسٹنین ہارمون کو ڈیئر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ کیلسٹنین ہارمون کا فنکشن کیا ہے تو جب بھی خون میں کیلسٹنین کا لیول نارمل سے بڑھ جاتا ہے تو یہ جسم کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی تو یہ کیلسٹنین ہارمون کیا کرتا ہے کہ یہ نارمل سے بڑے ہوئے اضافی کیلسٹنین اور فاسفیٹ کو خون میں سے پکڑتا ہے اور اسے جمع کر دیتا ہے بون میں اسے ڈیپوزٹ کر دیتا ہے بون میں تو اس کیلسٹنین ہارمون کی مدد سے کیلسٹنین اور فاسفیٹ کبھی بھی خون میں نہیں بڑھتا تو یہ بہت اہم فنکشن ہے اس کیلسٹنین ہارمون کا بیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ جو کیلسٹنین ہارمون ہے تو اس کی ڈائیگنوسٹک ایمپورٹنس کیا ہے لیبارٹریز میں یہ ٹیسٹ اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم سی سیل ہائپرپلیزیا کی تشخیص کر سکتے ہیں ہائپرپلیزیا کہا جاتا ہے جب سیلس کی تعداد اب نارملی بڑھنے لگتی ہے اور اس کی وجہ سے کسی ٹیشو کا سائز بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر سی سیل کا سائز جو ہے وہ بڑھے گا وہ زیادہ ہوں گے نمبرز میں اور یہی سی سیل ہائپرپلیزیا جو ہے وہ آہستہ آہستہ کارسینومہ کی سائٹ پر کنورٹ ہونے لگتا ہے دوسری جو اہمیت ہے اس ٹیسٹ کی تو اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم تشخیص کر سکتے ہیں میڈلوری تھائرائٹ کارسینومہ کی اور میڈلوری تھائرائٹ کارسینومہ کیا ہے یہ بیسیکلی کینسر ہوتا ہے پیرا فولیکولر سیلس کا یا پھر سی سیلس کا کینسر ہوتا ہے یہ تو یہ اسی ٹیسٹ کی مدد سے ہم اس کی تشخیص کر سکتے ہیں تیسری جو اہمیت ہے اس ٹیسٹ کی تو وہ یہ ہے کہ جب اس کینسر کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے میڈیلوری تھائرائیڈ کارسینومہ کی جب ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس ٹیسٹ کی مدد سے ہمیں اس کی ٹریٹمنٹ کا پتہ چلتا ہے کہ ان میڈیسنز کا اثر اچھے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو وہ بھی ہمیں اس ٹیسٹ کی مدد سے پتہ چلتا ہے چوتھی جو اہم اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کی مدد سے ہمیں ری اکرنس کا پتہ چلتا ہے یعنی اگر ایک پیشنٹ ٹھیک ہو گیا ہے میڈیلوری تھائرائیڈ کارسینومہ سے اور کچھ سال بعد اس میں دوبارہ سے یہ کینسر ہوتا ہے تو اس ٹیسٹ کی مدد سے ہمیں بہت آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے میں دوبارہ سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے اگر اس کا لیول خون میں بڑے گا تب دیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کے لیے سپیسیمن کیا لیا جاتا ہے تو نورملی تین سے پانچ ایمل کا بلڈ لیا جاتا ہے ریڈ ٹاپ ٹیوب میں ییلو ٹاپ ٹیوب میں سینٹری فیوج کیا جاتا ہے سیرم کو نکالا جاتا ہے اور پھر ایڈوانس مشینری پر اس ٹیسٹ کو رن کیا جاتا ہے اور یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ ٹیسٹ اگر فاسٹنگ پر کیا جائے تو بہت اچھا ہے اس لیے اس کے لیے اوورنائٹ فاسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے ڈیر ویورز اس ویڈیو کو کر دیجئے لائک تاکہ آپ جیسے اور بھی کافی سارے لوگوں کو اس ویڈیو کی نوٹیفیکشن پہنچ سکے اور انہیں بھی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ مل سکے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے ڈیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ خون میں کیلسوٹنن کا نارمل لیول کیا ہوتا ہے تو جو ایڈلٹ میل ہوتے ہیں اس میں لیس دین ٹین پیکو گرام پر ایمل ہوتا ہے جو ایڈلٹ فی میل ہوتی ہیں تو اس میں جو نارمل رینج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیس دین فورٹین پیکو گرام پر میلی لیٹر ڈیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی میڈیکل کنڈیشنز ہیں جس میں کیلسوٹنن کا لیول خون میں بلند ہو جاتا ہے تو یہ یاد رکھیں یہ کیلسوٹنن ٹیسٹ بہت زیادہ سپیسیفک ہے میڈولری تائرائٹ کارسینومہ کے لیے لیکن کچھ اور بھی ایسی میڈیکل کنڈیشنز ہیں جس میں کیلسوٹنن کا لیول خون میں بلند ہو جاتا ہے اس میں سے ہے لنگ اوت سیل کینسر جو کہ لنگز میں موجود چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں تو اگر ان کا کینسر ہو تو اس میں بھی کیلسوٹنن کا لیول بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ میڈولری تائرائٹ کارسینومہ میں بریسٹ سیل کینسر میں گوائٹر میں اور ہائپر گیسٹرینیمیا میں ہائپر گیسٹرینیمیا میں کچھ ٹیومر ہے وہ بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ گیسٹرین ریلیس کرتا ہے گیسٹرین کیا ہے گیسٹرین بیسیکلی ایک ہارمون ہے جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ گیسٹرین ہارمون پروڈیوس کرتا ہے پھر ایچ سیل کو میدے کے اندر اور وہ ایچ سیل پھر خوراک کو حضم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو اگر یہ ٹیومر بہت زیادہ گیسٹرین بنائے گا تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایچ سیل سٹمک میں بنے گا اور اگر زیادہ ایچ سیل بنے گا تو اس کی وجہ سے سٹمک میں پھر زخم یعنی آلسر بنے گا تو ہائپر گیسٹرینیمیا میں بھی جو کیلسٹرین ہے اس کا لیول خون میں بلند ہو جاتا ہے اس کے علاوہ رینل انسفیشنسی میں جب گردے کام کرنا چھوڑ دیں تو کیلسٹرین کا لیول خون میں بلند ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پرنیشس انیمیا میں اور پینکریائٹک کینسر میں بھی کیلسٹرین کا لیول خون میں بلند ہو جاتا ہے تینکیو سو مچ ڈیر ویورز فور واشنگ ایمیل ٹی ہب ویت کامران امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگی اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ